موسیقی اس میں صاحبوں کے غصے کے قصے کئی ہیں بڑوانی میں شکایت کی ریسیونگ مانگنے پر ایس ٹی ایم بزرگ کو جیل میں بھیج دیتے ہیں شپوری میں پرباری کلیکٹر صاحبہ جن سنوائی میں پہنچی محلاؤں کو جیل بھیجنے کی دھمکی دیتی ہیں تو کھرگون کے کلیکٹر صاحب ایک شکایت سامنے رکھنے پر تم تمہ جاتے ہیں اور سریعام یوک کو تھپڑ مارنے کی دھمکی دینے لگتے ہیں بعد میں اس یوک کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اتنا غصہ آخر کیوں سسٹم کی بدحالی پر اگر آپ کو غصہ آئے تو ٹھیک ہے کرپشن کی گھٹناوں پر غصہ آئے تو ٹھیک ہے کسانوں کے برے حالات پر آپ تم تمہائیں تو ٹھیک ہے بڑھتے کرائم گاب پر آپ بھن بھنائیں تو ٹھیک ہے لیکن جنتہ کے سوال پر جنتہ کے سوال پر اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے صاحب ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اس غصہ کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ریپورٹ دیکھئے موسیقی 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 یہ ہے کھرگون کے ڈی ایم عاشوک کمار ورمہ کلیکٹر صاحب غصے سے لال ہیں کہتان مرے تو مرے انہیں غصہ نہیں آتا عام آدمی کا عدیقار اس تک پہنچے نہ پہنچے انہیں غصہ نہیں آتا بنچائت کھلے نہ کھلے انہیں غصہ نہیں آتا لیکن کوئی کلیکٹر صاحب کے سامنے شکایت کر دے تو غصے سے لان ہو جاتے ہیں صاحب اتنے لان کی کیمرے کے سامنے بھی خپڑ مارنے کی دھمکی دے دیتے ہیں اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے صاحب کیونکہ آپ ڈاٹھ پھٹکار لگاتے تو بھی غنیمت تھی ادھر آپ گستے سے سمسما اٹھیں اور ادھر شکایت کرنے والے کو سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا گیا قانون کے رکھ والے اب بتا رہے ہیں کہ وہ تو ماحول بگاڑ رہا تھا پولس کے بیان اپنی جگہ ہیں لیکن پیڑت گمھیر سنگھ راجپوت کی باتیں بھی کم گمھیر نہیں ہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ تو اپنے گاؤں بودھ گاؤں کی پنچائت کی شکایت لے کر بیٹھا تھا کلیکٹر صاحب بودھ گاؤں آئے تو لگا کہ صاحب کو جانکاری دے گا پنچائت کا کام سُدھر جائے گا لیکن اسے کیا خبر تھی کہ شکایت کے جواب میں اسے جیل بھیج دیا جائے گا اب پیڑت کا کہنا ہے کہ اگر اس کی جلد رہائی نہیں ہوئی تو وہ خود کشی کر لے گا کلیکٹر کا یہ ویڈیو اب وائرل ہو چکا ہے پڑواہ کے بیتھائک جتیندر سنگھ سولنکی نے بھی پہلی نظر میں یہی مانا ہے کہ ویڈیو دیکھ کر یوگک کا کوئی بڑا گناہ دیکھتا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ یوگک کی مدد کریں گے گھٹنا کے چشمدیدوں کی مانے تو اس سے پہلے پیڑت گمھیر سنگھ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا جس سے قانون کا انلنگھن مانا جائے لیکن اچانک اس ایک سوال کے بعد ڈی ایم ناراض ہوئے اور پولس نے کیس لگا کر اسے جیل بھیج دیا سوال یہی ہے کہ کیا پنچائت نا کھلنے کی جانکاری دینا کوئی گناہ ہے یا پھر کلیکٹر کے سامنے سوال رکھنا ہی گناہ ہے کانگریس اب مانگ کر رہی ہے کہ ایسے کلیکٹر پر تو کارروائی ہونی چاہیے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ شیوراج میں جتنی نائنصافی مدبردش تھیام آدمی کے ساتھ ہو رہی اس کا ایک اور جیون پرمان ہے یا دی گریب آدمی اپنے کے دی سمجھ سا کے لیے ادھیکاری سے بات کرتا ہے تو ادھیکاری یا دی یہ پرتیوطر دے کے دو جھاپڑوں ماروں گا ٹھیک ہو جائے گا یہاں تک بھی چلتا پر اس کے لئے آپ ان کو جیل پہنچواتے مجھے لگتا ہے یہ معاملہ جلتہ سے بد زبانی کا ہے لہٰذا بی جے پی بھی معاملے میں کلیکٹر کو ہی نصیحت دے رہی ہے عام آدمی کے ساتھ میں عام ناغرک کے ساتھ میں اس پرکار کا بیوہار کسی ہی روپ میں سوئی کارے نہیں ہیں میرا ایک بات اور کہنا ہے کہ ادھیکاری گرن اپنے کام سے اپنی پہچان منانے کی کوسس کریں تو زیادہ اچھا ہے کبھی کوئی ادھیکاری بیان دے کر تو کبھی کوئی ادھیکاری اس پرکار کے کام کر کے اپنے سلکھیاں بٹولنے کی کوسس کرتے ہیں کم سے کم ان کی جو آشنہ سہیتہ ہے اس کے دائرے میں تو نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو جمعیداری سونپی گئی ہے اس کا پالم کرنا چاہیے سوال یہی ہے کہ آخر کیوں سرکاری ادھیکاری اتنے تمتمائے رہتے ہیں یہ ایک سوال سامنے آنے پر اس طرح سے پیش آتے ہیں جنسہ کی آواز کو اس طرح سے دمانا ٹھیک نہیں ہے ساہر اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے ساہر کھرگون سے راکیش جو آئے سوال کے ساتھ سندیب بھمبر کر زی میڈیا بھوپا اور اس وقت ایک بہت خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہیتیش واجپی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر ہیتیش واجپی ہمارے ساتھ پنکر چطورویڈی جی موجود ہیں پروکتہ ہیں کانگریس پارٹی کے اور ساتھی مرگندر سنگھ جی بھی موجود ہیں ورشت پترکار ہیں آپ دونوں کا بھی بہت بہت سواگت ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں چرچہ کی شروعات کروں گھرگون پہنچے تھے آرون یاداؤ پردیش کانگریس ادھیاکش انہوں نے بھی اس مسئلے پر کچھ کہا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں تو سیدھے طور پر یہ سوال کہوں گے اس پارٹی اٹھا رہی ہے کہ آخر کس طرح کا بیبہار آدھکاریوں کا ہے اور کیا ایک عام آدمی کو یہ آدھکار نہیں ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں کیا چل رہا ہے پنچائت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے یہ شکایت کلیکٹر اگر دورے پر پہنچے ہیں تو ان سے وہ نہ کر سکے اس طرح کا کیا آدھکار لوگ اب خود چکے ہیں ڈکٹر اٹیش بازپری میں سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے اور بیبہار بھی کلیکٹر کا آپ کے سامنے ہے آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو ویشے رکھا ہے اس ویشے میں کوئی دومت ہوئی نہیں سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس کے رانیٹی کرنے کرنے کی اپیقشہ ہمیں سیدھے کٹھور اور سپست شبدوں میں اس پرکار کے آچرن کی نندہ کی جانی چاہیے اور کسی بھی پرشاست کی ادھیکاری کو اس پرکار کا کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنے ادھیکاروں کا اس پرکار سے دروپیوک کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نندلی کام ہے اور آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہم نے اس کی سوشنا اپنے ورشت ادھیکاریوں کو بھی دی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ مدھپدیش کے مکہ سچم اس پورے معاملے کی جانکاری لیں گے لیکن سرس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کسی پر غصہ نکال رہے ہیں اس وقت شبدوں کا چین یہ ایک الک مسئلہ ہے لیکن اس کے بعد وہ یوگک جیل بھیج دیا گیا اس کے اوپر شانتی بھنگ کی دھارائیں لگائیں گے کہ وہاں پر وہ بوال کر رہا تھا ماحول خراب کر رہا تھا اور وہ یوگک صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف اتنا ہی سوال پوچھا جتنا سوال ویڈیو میں سنائی دے رہا ہے کہ پنچائت صرف دو دن پہلے کھلنا شروع ہوئی پچھلے دو سال سی یہاں کام نہیں ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کانونی پرکریہ کے جتنے پرشن ہیں وہ جب اس کو عدالت میں پرستط کیا جائے گا تو وہاں پر رکھے جا سکتے ہیں اور جھوڑی شریف میں سکشم لوگ ہوتے ہیں تو جو بھی جیمیسی ہوں گے مجھے لگتا ہے یہ وقت کے ساتھ نیائے کریں گے لیکن جہاں تک راجنیتیک اور پرشاستنیک پکش ہے پرثم درستیا اس پرکار کی کوئی بھی گھٹنا ہمیں سویکارے نہیں ہیں اور یہی بات ہم نے ورشت عدیکاریوں کو بھی بتائی ہے اور انہوں نے ہمیں آشوہسن دیا ہے کہ وہ اچت قدم اٹھائیں گے کیونکہ جہاں ایک اور چوبیس گھنٹے دن رات کام کر کے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان سرکار کی ایک چھوی بنا رہے ہیں اس چھوی میں ادھیکاریوں کا اس پرکار سے آچرن جو اکہ دکھا کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ کروڈ جو ہوتا ہے ویویک کا چکتر ہوتا ہے اور جیسی کروڈ آیا ہے جیسا کہ ہم اس میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ ویویک کو ہری لیتا ہے اور ویویک کو ہرنے کے بعد مندل سے کیا ہو جاتا ہے آپ سوہم سمجھتے ہیں لیکن سارو جلک جیون میں اس کا کوئی ستھان نہیں ہے میں گہ راجنیتک روپ سے اس پورے وشے کی نندہ کرتا ہوں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے ہماری جمعہ داری کے تیت ہم نے یہ مکہ سچیو کے سنگیان میں بھی لے کر آیا پنکر جی کیا کہیں گے اب ہم دیکھیں میں نے بہت صاف طور پر رامن اپنی بات رکھی اور وشے اتنا سہج اور سادرہ نہیں کی جس پرکار سے ہم کو لگ رہا ہے وشے لوگتنطر کی اسمیتہ اور پرتشتہ کا ہے اور رامن جی ہم جانتے ہیں کہ لوگتنطر کی بنیادی سوال اور جواب ہے چاہے وہ پنچائت کے اس طرح پر ہوں یا سب سے بڑی پنچائت پارلیمنٹ کے اس طرح پر ہوں تو یہ جی کسی ادھیکاری میں اتنا دھہرے اتنا ویبیک اتنی سہنشکتی اتنی شمتہ نہیں ہے کہ وہ جنتہ کے سادرہ سے سوالوں کا جواب نہ سن پائے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھر ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ادھیکاری کے روپ میں کام کریں اب وہ چون کر آئے ہیں گزیو تکریہ کا پالن کیا آئیے بنے تو سرکار کے کنجہ کہیں اپیو کرے گی پر میں تو مکھی منطر جی سے آگرے کرتا ہوں کہ ایسے صدیقاری جن کا جسے بھی آپ نے شیو پوری کا جکر کیا تو مہودیہ جلا پنچائز کی شیو پوری کے کلیکٹر صاحب جو ہیں وہ شٹی پر ہیں تو مہلاں کو دھمکاری کی جیل نے بند کرا دوں گی یہ کلیکٹر صاحب برما صاحب ان سے دو گر آگے چلے کہ انہوں تپڑ بانے دھمکی جیل میں بند کرا دیا تو مکھی منطری جی کم جی کم یہ ویوستہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی فیلڈ میں پورٹنگ نہ ہو جہاں جنتہ سے ان کا سیدھا سمباد ہوتا ہو کیونکہ یہ لوگ نے اپنی حرکتوں سے اس بات کو رامون جی ثابت کر دیا کہ یہ لوگ فیلڈ میں کام کرنے کے پاتر نہیں ہے اور جن ادھیکاریوں کو دباؤ سینے کی یا جن سوالوں کو سننے کی شمتہ نہیں ہے اور وشہ اس بات کا بھی ہے رامون جی کہ کسی کلیکٹر کو یہ ادھیکار ہے کہ کلیکٹر کے ناتے اس کو 151 کی نیائک شکتی ملی شاندی بھنگ کرنے کی دھارہ اس پر وشتشن ہونا چاہیے اور جو کٹھوڑ کاروائی کیوں کھالی تبادلہ یا منطرالے میں ڈال کر کوستنگ کر دینے سے کام نہیں ہے جب تک ان سارے وششیوں کے اوپر کوئی گمبیر کاروائی نہیں کی جاتی کوئی کڑا کدم نے اٹھا جا رامو جی گھٹنا دن و دن بڑھتی جا رہی ہیں اس کے پہلے بھنڈ میں ایک کلیکٹر مہو دیتے انہوں نے درگار کیا تبادلہ کر دیا رامو جی سمجھ یہ شروع ہوتی ابھی تبادلہ کر دیا چار چھ مہینے منترالے میں رکھیں گے پھر ہم جو پرائیم پوسٹنگ پر آ جائیں گے تو یہ سخت کوئی نردیش بنے جو مکشی منتر جتنے سردے دکھاتے ہیں تو یہ نردیش بنے کم سے کم دو چار پانچ عدی جن کے بارے میں ایک دو گھٹا ہیں اس پکار کے دور بیار کی سامنے ہیں ان کے سوال پوچھنے کس سے جائیں سر آپ کلیکٹر ہیں تو آپ سے سوال پوچھیں گے سمجھ کس کے پاس جائیں گے سمجھ سمجھ رات دیتا کے پاس نہیں ہوتا کیونکہ پرشان سوال سوال پوچھ سوال پوچھ سوال بنتی آج آپ آکر بھش رہے تو آپ اس کو مانسکتہ کا پریش آپ دے رہے ہیں یہ اس پرکار کی دویش کی مانسکتہ ہے بدلے کی بھاونا ہے جیسے لوگ اس پرکار سے کام کریں گے جیلے کے سب سے بڑے عدیقاری ہیں جیلے کے مالک اور آپ اس پرکار کا بیوار ہے تو آپ باقی مات اتوں کو کیا پیوڑنا نہیں سلوک تھا کلیکٹر صاحب کا وہ ٹھیک نہیں ہے اور گاؤں کا کوئی آدمی اگر اپنی بات رکھ رہا کلیکٹر کے سامنے تو آخر اس ستیاں ایسی چون بن نہیں گاؤں والا آدمی جا کر بولا ہے کہ پنچائت نہیں کھل لئی ہے دو دن پہلے پنچائت اس کا کر اوپر تک کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں کلیکٹر دھلے کا مالک ہوتا ہے کلیکٹر کے بیوہار جو کیا غلط نہیں ہونا چاہیے اس طرح کا اگر کلیکٹر بیوہار کریں گے تو آم نیچے والا ادھکاری کرمچاری کس طرح سلوک کریں گے اس سے ہٹ پرس آخر جب ادھکاروں کو لے کر کوئی اپرستاؤ نہیں بنے گا ڈبلیمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ کھاں سی ستھی بنے گی اور کاروائی کا جہاں تک سوال ہے کاروائی کیسی ہوتی ہے کلیکٹر صاحب کو یا کسی کو ہٹا دیا جاتا ہے کچھ جنو آج ان کی اچھی پوسٹنگ دے جاتی آپ پنکر چطور ویدی بات کر رہے تے بھنڈ کلیکٹر کی بھنڈ کلیکٹر نے جو بیوہار کیا کسانوں کے ساتھ کوئی شیفہ نہیں یہاں آئے اس کو اڈیسنل کمیسنر ریواز مبھاگ بنا دیا جاتا اس سے وڑی پوسٹ دے دی جاتی ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہٹ آیا آپ نے بیوہار کیا اس روپ سے اگر کوئی اس طرح کا بیوہار کرتا ہے چھوٹا کرمچاری ہوئے بڑا کرمچاری کم سے کم اس کو یہ سجاد ملنی چاہیے تاکہ اسے لگے ہاں ہم نے غلط کیا سامنے والے کو جب تک نہیں ہوگا یہ غلط ہوا تب تک دوسرہ میں سزار نہیں ہو سکتی اور یہ جس طرح سے ہو رہی ہے نیچے کہ اس دن ایک بزرگ شخص مانگنے کے لیے گیا کہ ہم نے جو شکایت کی ہے اس کی پاوتی ہمیں دے دی جائے اس پر ایس ڈی ایم صاحب نے اس بزرگ آدمی کو جیل بھیج دیا اگر سوال ادھکاری سے نہیں پوچھیں گے تو پھر کس سے پوچھیں گے جنتا کی لوگ جیسے کہ جب بھی ہم لوگوں کے بیٹ جائیں اور خاص طور سے گرامیڑ پریویچ پہ آخر ہم سب گاؤں کے لیے ہی تو جی رہے ہیں یعنی آج ہم شہروں میں بہت اچھے سے رہ پاتے ہیں تو گاؤں میں لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہی ہم لوگ رہ پاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پرکار سے ہم کسی بھی سوال کا اپمان کریں ہر سوال کے پیچھے بیوستہ کا کوئی نہ کوئی سنگیت ہوا کرتا ہے آپ سب جنرلزم کے بھی دیارتی بھی ہے رام جی کہ no question is a stupid question the only thing is that you may answer stupidly تو آپ کا جو answer ہے وہ مورسا پون ہو سکتا ہے سوال مورک یا امورک نہیں ہوا کرتا سوال سوال ہوتا ہے نری ہوتا ہے نشل ہوتا ہے ہاں آپ کا جواب جو ہے وہ مانک نہیں ہو سکتا ہے اور جواب مانک تب نہیں ہوتا ہے اور خاص طور سے جواب کرو دیت ہو تو سوال ہی نہیں ہوتا آپ بیوک پون جواب کیسے دے دیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ بیوستاؤں کا بھی پریچائک نہیں ہوتا اور اسی لئے ہم اپنے جن سمبات کے دوران ایسی مورسائیں جب کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار کا commitment جو ہوتا ہے وہ بھی بھرامک استیتی میں لوگوں کے بیٹ جاتا ہے اور اس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے میں کسی بھی دل کی سرکار ہو کسی بھی دل کی سرکار پر یہ سمباتہ عدھکاری اگر سمجھیں تو زیادہ اچھا ہے لیکن بار بار اس طرح کی گھٹنایاں آئیں میں پچھلے دس دن کی آپ کو یہ تین گھٹنایاں دکھا رہا ہوں جو بڑی ہوئی ہیں اپنے پردیش میں اس وجہ سے میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کچھ استیتی سرکار کی یا پرشاسنے کالا عدھکاریوں کی بنتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر لگام لگائیں مجھے لگتا ہے مکہ سچیو کو اور دورے کرنا چاہیے کیونکہ سیدھے راجنیتک جمعیداری سے میں نکار نہیں رہا ہوں لیکن باوجود اس کے پرشاسنے کی عدھکاریوں کی جمعیداری تیہ ہوتی ہے کالیکٹریس کے اوپر کمیشنر ہوا کرتے ہیں کمیشنر کے اوپر پرمک سچیو ہوتے ہیں پرمک سچیو کے اوپر مکہ سچیو ہوتے ہیں اور یعنی مکہ سچیو تک ان باتوں کا نیراکر نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب سارے لوگ اکمت ہیں اور جب پرشاسی کے عدھکاری اکمت ہوکے اپنے سانچرن کا سمرتن کریں گے تو اس کا کوئی اپائے نہیں ہو سکتا تو مجھے لگتا ہے پہلا آسر پرشاس کی نیموں کے تحت ہی پرشاس کی عدھکاریوں کو ہی سپیلیر عدھکاریوں کو ہی دیا جانا چاہیے کیونکہ اپنے ماتحط کام کرنے والے کالیکٹرز کے کمیشنرز کے اور جیسا ان کا کیڈر ہے اس کے انساری پر بینٹر کریں ایک آخری کمنٹ میں آپ سے چاہتا ہوں اور وہ کمنٹ پرشاس سے بھی چاہتا ہوں کیونکہ کالیکٹر صاحب سے ہمارے سمباداتہ نے جب بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنی طرف سے بتا دیجئے کہ کیا سپائی ہے آپ کی کیا پورا معاملہ تھا انہوں نے کہا کہ اسی لڑکے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی ہے یعنی کہ وہ سیدھے مو ابھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تب ایسے میں اپائے کیا ہے دیکھیں رامو جی رامو جی میں نے پہلے بھی کہا آپ سے کہ جو کلیکٹر صاحب کی مانسکتہ جو دویش کی مانسکتہ ہے وہ بڑی چھنٹہ کا بشہ ہے اور ایک چھوٹ کیون دھارہ کے بارے میں جتنی میری کانونی جانکاری بتاتی ہوئے بتاتی کہ دھارہ میں آپ مچل کے پر بھی چھوڑے جا سکتے ہیں پھر بعد میں جا کے پکی جماعت کر سکتے ہیں اور جیل بھی جا سکتے ہیں جیسے اس پکریہ میں کیا گیا تو آپ دیکھیں کہ کلیکٹر مہودے نے اس کو تھپڑ مارنے کی دھمکی تھی تو جیلے کے کسی ادھیکاری کا ساتھ نہیں ہوا کہ وہ اس کو مچل کے پر چھوڑ دے جبکہ جو سممدھت ایس دی ایم ہو سکتر کا وہ ایس دی ایم کو ادھیکار ہیں کانون کے طرح کو اس کو مچل کے پر چھوڑ تکتے ہیں دوسرا مجھا ماننا ہے رامو جی کے لوگتنٹ میں ذمہ داری راجنیتی دل کے ان نیتاؤں کی ہوتی جو سکتہ میں ہیں اس جات سے مدھ پردیش پر چھوٹا بڑا کچھ بھی گھٹیت ہوتا ہے ایک بھی گھٹنا ہوتی ہے تو ہمارے مانی مکھے منتری جی کا راجنیتی کو نیتک جائت بنتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدھ پردیش کی جنتہ ان کی بھگوان ہے اور اس کو سیوک ہیں تو شیوراج جی کو مکھے منتری جن کو بھگوان مانتے ہیں ان کا افمان کرنے کا سہاس ان کا یہ کلیکٹر کیسے کر سکتا ہے اور آگے وہ کیا نجیر پیش کرتے ہیں کہ کسی اور کلیکٹر کا سہاس نہیں ہو کہ شیوراج جی کے کتھ بھگوان کا وہ افمان کرے ٹھیک ہے سر بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑ لے کے لیے اور ایسی گھٹناوں پر ایک رائے دیکھ کر ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ اگر کسی بات میں کوئی غلط چیز سامنے آ رہی ہے تو اس میں پھر راجنیتک پارٹیاں اپنے راجنیتک چیزیں نہ نکالیں سیدھی بات کریں سپاٹ بات کریں آج کی چرچہ کر کے بھی اچھا لگا سن کے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں آپ کی آواز میں بس ایک بریک کا بریک کے بعد ایک اور رحمودے کے ساتھ ترنت حاضر ہوتا ہے